موسیقی بھارت میں بالمزدوری سے جوڑی آپ کی سمستیاؤں کا بھی سمدھان کریں گے بالمزدوری عام طور پر مزدوری کے بھوکتان کے بینا یا پھر بھوکتان کے ساتھ بچوں سے شارعرک کارے کرانے کو کہا جاتا ہے بھارت میں قریب دس لاکھ بچے بالمزدوری کرتے ہیں جس میں پانچ سال سے اٹھارہ سال تک کے بچوں شامل ہیں ہر سال ہزاروں بچوں کو بالمزدوری کی قید سے چھڑایا جاتا ہے ہر سال بالمزدوری سے بجائے گئے بچوں کو دکھائی دیتا ہے اور یہ آنکھڑا بتاتا ہے کہ دیش میں ابھی بھی بالمزدوری کم نہیں ہو رہی ہے بلکہ سال در سال یہ بالمزدوری کے جال میں بچے پھستے جا رہی ہیں انٹرنیشنل لیبر اگرنیجیشن کی مطابق بالمزدوری میں پچھلے دس سالوں میں قریب 38 فیصدی کمی تو آئی ہے لیکن پھر بھی دنیا پھر میں اب بھی پندرہ کروڑ بچے کام کرنے کے لیے مجبور ہیں سرکارٹنی بالشرم کو سماپت کرنے کے لیے انیس سو چھیاسی میں بالشرم نشید اور نیمن عدینیم پارت کیا اس کے انصار خطرناک و دھیوگوں میں بچوں کی نیوکتی نشید ہے بالشرم پرتیبند اور نیمن انیس سو چھیاسی میں سال دو ہزار سولہ میں سنشودن کیا گیا ہے اس کے مطابق چودہ سال سے کم عمر کے بچے کے ساتھ اگر آپ کسی بھی طرح کا اس سے کام کراتے ہیں یا پھر شاریرک اس سے کام کرواتے ہیں اور یا پھر یا پرات کی شیڑی میں تو یہ آتا ہی ہے لیکن چودہ سے اٹھارہ سال کے بچوں سے کسی خطرناک انڈسٹری جیسے جولنشیل کامیکل اور ویس فوٹک میں کام کرانے پر روک لگی ہے یہ تو تھی بالمزدوری پر بنیادی جانکاری زیادہ جانکاری اور سلا دینے کے لیے آج ہمارے ساتھ موجود ہے آدھی وقت آبھی جی چٹو پادیا آئی جی ابھی جی بہت سباغت ہے آپ کا نمشتہ آبھی جی آپ کو بالمزدوری سے جڑی ہوئی تمام کانونی پہلوں کو سمجھانے کی کوشش کریں گے بتانے کی کوشش کریں گے اور آپ کو بچوں کے حق کے بارے میں بھی بتائیں گے اگر آپ کا بھی بالمزدوری سے جڑا ہوا کوئی بھی سوال ہے تو آپ فون کر کے رائے لے سکتے ہیں ہمارے فون لائنز کھل چکی ہیں ویشے ایک بار پھر سے آپ کو بتا دیتے ہیں بالمزدوری سے جڑی ہوئی کانونی جانکاری آپ لے سکتے ہیں نمبر ہے 01206127937 دوسرا نمبر ہمارا ہے 01206127938 ان دونوں ہی نمبر پہ کال کر سکتے ہیں اور آپ اس ویشے سے جڑے ہوئی جانکاری لے سکتے ہیں تو ابھی جی جی لگاتا ہے ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں ابھی جی جی سب سے پہلا سوال میرا یہی ہے کیونکہ آج جو ہم ویشے لے کے سامنے حاضر ہوئے ہیں ظاہر طور پر یہ بہت مہتپون ہے اور یہ سیتھے سیتھے بچوں کی زندگی کے ساتھ جڑا ہوا ہے وہ بچے جو کی گریبی کے کارن کئی نہ کئی بال مزدوری کرتے ہیں سب سے پہلے تو ہم اس کی قانونی پریباشہ سمجھنا چاہیں گے سر کی بال شرم کی قانونی پریباشہ کیا ہوتی ہے اس کو وسطار سے بتائیں ابھی جی جی آواز مل پاری سر آپ کو چلے لگتا ہے سمپک ٹوٹ گیا ایک بار پھر سے ہم ان سے سمپک کرنے کی کوشش کرتے ہیں ایک بار پھر سے کنیک کرتے ہیں لیکن فیلال آپ کو وشے بتا دیتے ہیں جس وشے کو لے کر ہم آپ کے سامنے حاضر ہوئے ہیں وشے ہے بال مزدوری سے جڑی ہوئی قانونی جانکاری اگر آپ لینا چاہتے ہیں تو آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں نمبر اس لگا تار آپ کی ٹی وی سکرین پر فلائش ہو رہے ہیں بہت مہتبکن وشے ہیں سیدھے آپ کے ساتھ جڑا ہوا ہے بچوں کے ساتھ جڑا ہوا ہے اگر آپ بھی کسی بچے کو مزدوری کرتے ہوئے دیکھتے ہیں بال مزدوری کرتے ہوئے دیکھتے ہیں تو آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کیا اس کے خلاف تو کس طرح کا قانون ہے اور کس طرح کی سزا کا پرابدھان اس قانون کے انترگرد ہے یہ بھی آج ہم آپ کو بتائیں گے ساتھ ساتھ آپ ایسے آہ لوگوں کے خلاف جو کی بچوں سے بال مزدوری کراتے ہیں ایسے ابی بھاوکو ایسے ماتا پتا کے خلاف بھی آواز اٹھا سکتے ہیں جو کی بال مزدوری بچوں سے کراتے ہیں ایسے میں اس ویشو کو لے کر ہم آپ کے سامنے حاضر ہوئے ہیں اور آپ بھی فون نمبر پر کال کر سکتے ہیں اور اپنی جو جو بھی سوال ہے آپ کا وہ ہم سے پوچھ سکتے ہیں ہمارے ساتھ قانونی ویششک کے ابھی جی ایسے چٹو پادھیائی جی لگاتار موجود ہے ایک بار پھر سے کنک ہو گئے ہیں ابھی جی ابھی جی آپ سے سمجھنا چاہیں گے دراصل یہ بال شرم کی قانونی پریفاشا کیا ہے یہ سب سے پہلے ہمارے درسکو کو بتائیں یہ جو ہمارا قانون ہے ایک چاہیلے اڈالیٹسینٹ لے بار مبارشن آپ کو dziیسے دیشمبر جہاں پہ چائلی بات کیا ہوتا ہے اور اپنے چائل کو ہے اڈالیٹسینٹ لے بار کو نا یہاں اگر موٹے تو چائلڈ ہم اسی کو بولتا ہے جو چودہ سال کے تیچے ہمارت ہے ایسا کوئی بچوں کو چائلڈ بولتا ہے تو موٹے ہیں کہ تین ایج بولتا ہے تو تین ایج کیا ہوتا ہے اور اس کے ساتھ چائلڈ کی کیا ریلیشن ہے وہ بھی ہم بتائیں گے ایکچولی جس ایج کے ساتھ تین لکھا ہوا ہے اس کو تین ایج کہتے ہیں ہم 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 ہمارا جو چائلڈ بولتا ہے جو چودہ سال کے نیچے ہے اس کو چائلڈ بولتا ہے اور چودہ سال کے ساتھ آٹھارا سال ایج جو ایج گروپ ہے اس کو بولتا ہے ایڈولیس جی سن پا رہے ہیں سر آپ کو ہاں تو اس کے بولتا ہے ایڈولیس ہے تو ایج جو ہے ہمارا کانور جو ہے ہے چائلڈ لیور پروہیبیشن ہے ایڈ ریگولیس ہے اس میں بولا کوئی بھی بڑتے کو جو چودہ سال کے نیچے ہے اس کو کسی بھی طریقہ سے کوئی وارکار سلیپر طریقہ سے کوئی اینگیج نہیں کرتے ہیں یہ ہمارا فیکٹریریس ایک ہے مائن ایک ہے اور میرین ایک ہے اس میں کی انہوں نے سارے کے سارے پروہیدان سے پروہیشن دے رہا تھا کہ کوئی بھی ایڈولیس یا تو چاہیے ان کو لیور کی طرف سے اینگیج نہیں کیا جائے اگر کوئی کٹتا ہے تو اس کی خلاف انکریکٹر ہوتا ہے انکریکٹر اس کی انکریکٹر کرے گا انکریکٹر کرنے کے بعد اس کا ریپورٹ دے گا اور اس کی ٹیمینل آفیس پہ ہوتا ہے ٹھیک ہے تو ایک ہے ہمارا چائیڈ اور یا تو ایڈولیس ہے جے جے ابھیجے جے بال شرم کے لیے سموڈھانے کا پراوڈھان کیا کچھ ہے ایک ہے ہمارا سکر ٹوڈی پور ہے کانسٹیٹوشن پہ جہاں پہ کانسٹیٹوشن خود ہی لکھے ہے کہ کوئی بھی بال باتک آپ اینگیج نہیں کر سکتے ہیں کیونکہ کی نیچے اوہر کی بچے کو آپ ایسے لے بار یا تو کر کر آپ نہیں کر سکتے ہیں آپ اینگیج نہیں کر سکتے ہیں سکر ٹوڈی پور ابھی کانسٹیٹوشن آف کن ہے اگر آپ ہیں تو میں ایک بار پھڑھ کے سناتا ہوں جی جی برکل ٹوڈی پور میں کیا بولتا ہے ہم ٹوڈی پور میں کیا بولتا ہے ٹوڈی پور ٹوڈی پور ٹوڈی پور ٹوڈی پور ٹوڈی پور یہاں پہ بولتا ہے کی ہے ہم ٹوڈی پور ٹوڈی پور ٹوڈی انہوں نے بھуки ٹوڈی پور بچے یا تو ایڈلیسٹ کو بیلو فورٹین یارس یا تو ایکنی آرس اسی کو کوئی بھی کام میں نہیں لے سکتے ہیں اسی کے لیے ایک نیا کانون آیا اور اس میں اپروپیٹ ڈوبینڈ کی پاس پرابضان دے رہا تھا کہ دیکن ٹیٹس ایف فاؤن بچے یا تو ایڈلیسٹ کو کوئی کام میں لے رکھا تو اسی کی خلاف کر بھائی ہوگا نہیں یہ ایج فیکٹر تو آپ نے سر بتا دیا کہ کون سے کتنے سال سے کتنے سال تک کے بچوں سے اگر کام کرائی جاتا ہے تو اس کانون کے انترگت وہ آتا ہے لیکن نبال مزدوروں سے پرتی دن کتنے گھنٹے تک کام کروانے کی اجازت ہوتی ہے ایکچولی اس میں جو ہے بچے لوگوں کا کام کرنا تو مانا ہی ہے اگر اگر کوئی کرتے تھے اس میں بھی ٹائم دیا رکھا اب کم سے کام سے آٹھ گھنٹا اس کو آپ لے سکتے لیکن کوئی بال بچے بال سرمی کو نہیں لے سکتا ہے اس میں جو کانون ہے نو ایڈلیسٹ سال بی ایم پوری ڈر پار میٹیٹ ٹوار کی نینی حیزت ڈر پار میٹی ٹوار میں جو بھولا خوشی کی تحت آپ نا تو چائن نا تو کوئی ایڈلیسٹ کو کام میں لے سکتا ہے ٹھیک ہے اب اب جی آپ سے ہم چرچہ لگتا ہے جاری رکھیں گے کیونکہ بہت مہتفون وشے ہیں اور یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ بال مزدوری کیا ہوتی ہے بال مزدوری کروانے والوں پر سزا اور جرمانے کا کیا کچھ پرافدھان ہوتا ہے اس کی کیا پریبھاشہ ہوتی ہے یہ آپ نے بہت وستار سے ہمیں بتایا اب آگے بھی آپ سے جانکاری لیتے رہیں گے خاص ممان لگاتا ہے ہم ست جڑے ہوئے ہیں ابھیجیت چٹوپادھیائی جی ہمیں بتا رہے ہیں بال مزدوری کیا ہوتی ہے اس کے لیے کیا سزا کا پرافدھان ہے سر ایک بار پھر سے آپ کروک کر لیتے ہیں بال مزدوری کروانے والوں پر سزا اور جرمانے کا کیا پرافدھان رہتا ہے بلکل ایک تو ہے کہ چاہی لیور آپ نہیں کر سکتے تو آپ کا جو کوششن تھا کہ کتنے گھنٹا ہم کوئی چاہیز کو کام میں لگا سکتے تو وہ تو نہیں لگا سکتے نمبر 2 is we can employed adolescent مدلہ کو ہم کام میں لگا سکتے ہیں وہ بھی اس میں لکھا ہے صدا 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 تین گھنٹا سے زیادہ ہم کوئی adolescent کو کام میں نہیں لے دیکھتے ہیں اور adolescent کو ہوتا ہے جو پہلے میں نے آپ کو بول رہا کہ ہے کہ children between the age of 14 and 18 14 سال سے 18 سال کی اندر جو ہوتا ہے بچے اس کو ہم adolescent بولتے ہیں اور وہ adolescent کو ہم کام میں لے سکتے ہیں لیکن تین گھنٹا سے زیادہ نہیں ہے اور اگر تین گھنٹا سے زیادہ ہوگا تو ایک گھنٹا ان کو ریس لینے کے لیے دینا ہی پڑے گا تو اس کا مطلب ہو ہو گیا کہ ان کو کام میں ہم adolescent کو لے سکتے ہیں لیکن کوئی بچے کو نہیں لے سکتے ہیں اگر بچے ماں adolescent کو کام میں لے سکتے ہیں تو ان کے لیے تین گھنٹا کی لیے ہم اس کو کام میں لے سکتے ہیں اگر تین گھنٹا سے زیادہ ہم اس کو کرتے ہیں تو اس کے لیے ایک گھنٹا ہمارا ریس ان کو دینا پڑے گا جی 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 اب اس سوال پہ آجاتے ہیں کہ سزا اور زور مانے کا کیا پرابدھان رہتا ہے جی جی اس میں میں آپ کو بولا ہے کہ اگر کوئی بھی کوئی بچے کو اگر کام میں لے رکھا تو اس کے لیے سعجہ ہے ان کا 6 مہینہ کی imprisonment ہے اور دو سال تک اس کو extend کر سکتے ہیں اگر 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 اس کے ساتھ بیس ہجار کی تک ان کا فائن بھی ہو سکتا ہے اور وہ فائن آپ کو زیادہ تر پچاس ہجار تک دے سکتے ہیں تو اس کا مطلب اگر کسی کو پایا جاتا ہے کہ چیلی بار انہوں نے انگیس کیا ہے اور اس کو ریپورٹ آیا انسپکٹر کی طرف تو اس میں ان کا ساجہ ہے مینیمام 6 مانتھ میں ایکسٹینڈ ٹوئیر دو سال تک اس کو ساجہ ایکسٹینڈ کر سکتے ہیں اور فائن بھی ہے ان کے ساتھ بیس ہجار کی ٹوئنٹی تھاؤزنڈ کی فائن ہے اور وہ فائن اب زیادہ تر پچاس ہجار تک ہو چکتے ہیں ٹھیک ہے کارکھانا ادھینیم اور خدان ادھینیم کے کیا پرادھان رہتے ہیں اور اسے بچوں کو مزدوری کرانے پر کس طرح کے پرتبند رہتے ہیں اور سزا کیا رہتی ہے سر جی اس میں بھی ایک ہے ہمارا سکسن سکسی سیبین او بھی فیکٹریز ایک اس میں بولا ہے کہ کوئی بھی بچے جس کا چودہ سال عمر نہیں ہوا چودہ سال عمر بچے کو بچے کو اب فیکٹریز ایک میں کام نہیں لگا چکتے اس کے ساتھ جو ہے سکسن فورٹی کی تحت ہے مائنس ایک میں جو خدان خدان ایک جو بولتا ہے اس میں بھی چودہ سکسن فورٹی میں بول رہا تھا کہ کوئی بھی مائنس میں آٹھ رو سال کی نیچے بچے کو اب خدان میں کام میں نہیں لے سکتے اگر کوئی بھی ایسا ہوتا ہے کہ کبھی کبھی ایپرینٹیس کو لوگ لے سکتے ہیں اپرینٹیس مطلب جو ٹریننگ میں ان کو کام سکھاتے ہیں اس میں لیتے ہیں لیکن اوہ ایپرینٹیس بھی ایسا ہوتا ہے کہ ان کا سولہ سال کی نیچے ایس ہوگا تو اس کو نہیں لے سکتے ہیں اس کا مطلب ہو گیا اب چودہ سے آٹھروں تک ایڈولیشن کو آپ کام میں لے سکتے ہیں لیکن خدان میں اگر کسی کو لینا ہے تو اس کا سولہ ٹو آٹھڑوں اسی ایس کی بیش پہ ہوگا اوہ اپرینٹیس کی تا ہے تو کام کر سکتا ہے خدان میں جی اس میں ہے مطلب ہو گیا کہ اگر کوئی ایڈولیشن کو جس کا اوہر ٹھولا سے آٹھڑوں کی اندر ہے ہمیں اس کو خدان میں کام کیلئے ہم بولا سکتے ہیں لیکن اس کا پہلے ایک انسپیکٹر کی ہمارا پارمیسن ضروری ہے ہمیں کہ وہ ریپورٹ دیکھے بولے گا کہ ہاں he is fit کیونکہ یہاں پہ ایک بات آتے ہیں کہ کوئی خدان میں کام کرتے کرتے ہیں اس کا ہیلت ہیزار بھی ہو سکتے ہیں تو اس کے باہر اس کے تحت ہی بچے کو جو کام میں آئے گا وہ بچے کی ہیلت کے بھی دیکھنا پڑے گا اس کا ریپورٹ وہ بھی آنا پڑے گا تو پہلے وہ ریپورٹ آئے گا تب ہی اس کو کام میں لے سکتے ہیں خدان میں اس کے بعد آپ نے پوچھا کہ مارچین سیبنگ میں سیکشن 109 مارچین سیبنگ میں اس میں بھی بولا مارچین سیبنگ کیا کرتے ہیں کہ وہ جہاں جلے کے باہر باہر کامیرچیل کرتے ہیں تو وہاں پہ بھی بولا کوئی بھی بچے کو اس کو آپ انگیچ نہیں کر سکتے ہیں کیونکہ یہ جو ایک کامیرچیل مارچین سیبنگ مارچین سیبنگ جو ہوتا ہے مارچین سیبنگ جو ہوتا ہے اس میں کہہ کرتے ہیں کہ ایک بار سیب جب باہر نکال جاتا ہے ٹریڈنگ کے لیے ایک مہینہ ڈیر مہینہ دو مہینہ تک وہ باہر ہوتا ہے تو اسی لیے اس میں لکھا ہے ٹریڈنگ میں ٹریڈنگ میں نو پرسننگ ڈیر مہینہ ڈیر مہینہ اس کا مدلک ہو گیا کہ کوئی بھی بچے کو ٹریڈنگ میں ڈیر مہینہ خورت ڈیر مہینر ڈیر مہینہ ڈیر مہینہ ٹریڈنگ میں ڈیر مہینہ ڈیر مہین Britann talking ڈری ایک sq ڈیر مہین سیشون ڈیر مہینہ ڈیر مہینڈ بچے لوگوں کو انگیٹ کرتے ہیں اس کا کارن بھی ہے اس کا کارن ہے کہ بچے لوگوں کا جو باڈی فیزکز ہوتا ہے وہ بہت صافت ہوتا ہے تو گاری کی نیچے گھوسنے کے لیے کوئی بڑا آدمی نہیں گھوس سکتے ہیں تب ہی اے لوگ کیا کرتے ہیں بچے کو انگیٹ کرتے ہیں کہ گاری کی نیچے کی پارٹ کو کوئی چینج کرنا ہے کچھ کرنا ہے تو اس میں کے دو تین دو تین پھرابیٹ ہے ایک تو بچے کی چائیڈ لیبار کی تحت اس کو پیسے کام دے دے لوگ دوسری جو ہے کام بھی اس کو ہو جاتا ہے اسی لیے موٹو ٹرانسپورٹ وارکر ایک میں سیکشن ٹوئنٹی وان کی تحت یہ بھی مانا کر رہا تھا کہ کوئی بھی بچے جس کا عمر پندروں سال کی نیچے اس کو نہیں لگا سکتے ہیں چی کس ہے لیکن انیتک تسکری بچاوہ دینیام انیس سو چھپن کے بارے میں بتائیں کہ باال شرم سے یہ کیسے جڑا ہویا ہے یہ تو ہے کہ باال شرم کو آپ کبھی بھی ڈیوز نہیں کر سکتے ہیں ان کے لیے کانسیلوشن جب پرابلن دیا تب ہی یہ نیا سانوز انہوں نے لے کے آیا ٹائلڈ ایڈلیشن لیبار پروہیویشن ان ریگولیشن ہے اس کے تحت انہوں نے رولز بناتا ہے اور رولز کے تحت ڈیسٹیگ مہین سٹیٹ کو پاور دے رکھا کہ دیسٹیگ مہین سٹیٹ ہر دیسٹیگ میں ان کا دیمتاری ہے ان کو انکریری کرتا ہے ان انسپیکٹر کو منیٹر کرتا ہے اور اپروپیٹ گورپنٹ جو ہے جیسے کی کوہ سٹیٹ گورپنٹ ہو گیا ان کے پاس پاور دے رکھا سیکسٹر 18 میں ان کے پاس پاور دے رکھا سیکسٹر 18 میں اپنا رولز بنا سکتا ہے جیسے کی اپروپیٹ گورپنٹ بائی نوٹیفیگیشن ان اگر آپ کو موازنے سے ملک کرنے کا سکتا ہے تو انہوں نے رویس زیادہ سکتا ہے اور ایسا رویس زیادہ سکتا ہے انہوں نے بچی لوگوں کو چائنڈ لیوار کو ایمگیٹس پینٹس کے بچا سکتا ہے اور چائنڈ کو پروٹیٹس کر سکتا ہے کیونکہ ہمارا بچی لوگوں کو پڑھائی لگائی کے دھین میں دینا چاہیے نہیں تو گریب پریوار سے جو بچے آتا ہے وہ لوگ کیا کرتا ہے کہ ان کا خانترانہ ملتے نہیں تو بچے کو کام میں لگا جاتا ہے اور وہ بھی شپ شپ کے لگا جاتا ہے کیونکہ ان کو بھی پتا ہے کہ کانون ہے بچے کو ہم لیبر کی طور پر کام میں لگا نہیں سکتے ان کو بھی پتا ہے پھر بھی یہ لوگ پیسے کی ضرورت ہے پریوار گریب ہے گاؤں میں لگا جاتا ہے تو یہ لوگ لگا جاتا ہے تو اس کے لیے پارلیمنٹ اور سٹیٹ گورپنٹ کی جیمہ داری ہے سرکار کی جیمہ داری ہے ان کو دیکھنا ہے کہ کئی بھی چائیڈ لیبر انگیچ میں نہیں کر رہے اگر کرتا ہے تو ان کو اچھ کو لے کے جاتا ہے اگر کوئی بھی ایسا ہوتا ہے کہ بچے کی کوئی گارڈیلٹ نہیں ہے اور فینج ہے تو ان کو اگر کوئی گھر پریبار نہیں ہے تو ان کو لے کے گورپنٹ کیا کرتا ہے ان کو لے کے ایک ہمارا بورڈ ہے چائیڈ ویلپر بورڈ ہے وہ بورڈ کی تحت بچے کے ہر بچے کی چودہ ہزار کر کے پوٹین تھاؤزنڈ کر کے گورپنٹ سے ایک فانڈ بناتا ہے گورپنٹ اور وہ فانڈ بچے کے لیے خورج کرنا پڑتا ہے یہ بھی پرابضان ہے اوچھی کانون کے تحت اس کا مطلب ہو گیا ہے کہ کوئی بھی بچے جن کو پکا جن کو ملتا ہے کہ بچے کی کوئی گارڈین بغیرہ ہے نہیں اور ان کو کام میں لگا دیا تو اس کو سرکار کی طرف سے مدد دی جاتی ہے سرکار کی طرف سے اس کو فانڈ دیتا ہے اور سرکار اس کو ذمہ داری کی اس کو پروٹیکٹ کرنا چاہتا ہے جب تک وہ ایڈولیسنٹ نہیں ہوتا ہے جی 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 چلیے بہت شکریہ آپ کا ابھی جی چٹوپادی آئی جی آپ نے بہت وستار سے بہت تفصیل سے آہ بالمزدوری کے بارے میں ہمارے درشکوں کو بتایا اور ساتھی یہ بھی بتایا کہ کس طرح کے سزا کا پرابضان ہے اور آہ یہ کتنا بڑا جرم ہے اور آہ کس طرح سے جرمانہ آپ لوگوں پر لگ سکتا ہے اگر آپ بالمزدوری کراتے ہیں تو اسی کے ساتھ آہ لیگل ہیلپ لائن میں اتنا ہی مجھے دیجئے چاہزت تمسکار